مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے نیو یورک میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور شمع بھی روشن کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے نیو یورک کے علاقے ٹائم اسکائر پر کشمیری اور سکھ کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئے اور مقبوضہ کشمیر اور بھارتی غاصبانہ تسلط کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی مظاہرین نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور نرندر مودی کی تصویریں بھی اٹھا رکھی تھیں پاکستانی کمیونٹی رہنما شبیر گل میان تاہر جاوید اور دیگر کا کہنا تھا کہ حالیہ بھارتی اقدامات کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہدے آزادی مزید تیز ہو گئی ہے کشمیری جلد آزادی کا سورج دیکھیں گے کشمیر کے اندر انڈیا جو بربریت کر رہا ہے پوری مسلم اممہ اس کی مضمت کرتی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہندو بنیا اس کو انساءاللہ شکست فاش ہوگی ہم کشمیری بھائیوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ پوری دنیا کی مسلمان قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جو سیج ہے کشمیری کے اوپر جو اللیگل اوکپیشن ہے انڈیا کی طرف سے ہم اس کو کندم کرتے ہیں اور ہم یو این سے ڈمان کرتے ہیں کہ we should the resignation they pass they should work on it and get some result of it we are all muslims we have to stick together and love each other and help each other and free palestine and free kashmir and free all over اس طرح کی events کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہاں کی community کو اب اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ انڈیا کتنا ظلم و ستم کشمیری لوگوں پہ نہتے لوگوں پہ ڈا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی مظاہرین نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم فوری بند کروائے جائیں اور مسلم کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دلوایا جائے